ایک یہودی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق اور ایمان لانے کی بہت پیاری حدیث مبارکہ ایک یہودی نے اپنے بیٹے کو کہا جاؤ سودا لے آؤ تو وہ گیا لڑکا راستے سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر بھی اس لڑکے پر پڑی وہ وہیں بیٹھ گیا اور وہیں بیٹھا رہ گیا اور دیر ہو گئی وہ یہودی کبھی اندر جاتا کبھی باہر آتا کہ لڑکا کہاں رہ گیا آیا نہیں ابھی تک سورج گروہ ہو گیا مغرب کی نواز ہو گئی شام کو گھر گیا باپ نے پوچھا ارے نادان اتنی دیر کا خیر کی باپ بہت قصے میں کہ بڑا نادان اور پاگل ہے میں نے کہا تھا جلدی آنا تم اتنی دیر کی کر کے آئے ہو اور تمہیں سوڈا لینے بھیجا تھا تم خالی ہاتھ واپس آگئے ہو سوڈا کہا ہے بیٹا بولا سوڈا تو میں خرید چکا ہوں باپ کیا پاگل آدمی ہو تم میں نے تجھے سوڈا لینے بھیجا تھا سوڈا تمہارے پاس ہے نہیں اور کہتا ہے خرید چکا ہوں بیٹا کہتا ہے بابا یقین کریں سوڈا خرید آیا ہوں باپ بولا تو دکھا کہا ہے بیٹے نے کہا کاش تیرے پاس وہ آنکھ ہوتی تو تجھے دکھاتا میرا سوڈا کیا ہے میرے بابا میں تمہیں کیا بتاؤں میں کیا سوڈا خرید لائیا ہوں باپ نے بولا چل چھوڑ رہنے دے وہ لڑکا روز نبی رحمت رحمت العالمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیچنے لگا وہ یہودی کا پکلوتا بیٹا تھا بہت پیارا تھا اس لیے کچھ نہ کہا کچھ دنوں بعد لڑکا بہت بیمار ہو گیا کافی دن بیمار رہا اتنا بیمار ہوا کہ کمزوری اتنی ہو گئی کروٹ لینا مشکل ہو چکی تھی اور پھر قریب المحرک ہو گیا یہودی بہت پریشان تھا پھر بھاگا بھاگا گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور بولا میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ تو جانتے ہی ہیں میں یہودی ہوں مجھے آپ سے کوئی اتفاق نہیں مگر میرا لگا آپ کو دل دے گیا ہے اور قریب المرگ ہے آپ کو رات دن یاد کر رہا ہے کیا ممکن ہے آپ اپنے اس دشمن کے گھر آ کر اپنے معشوق عاشق کو ایک نظر دیکھنا پسند کرو پسند کرو گے فولو کریں پیارا اسلام پیچ کو مزید اسلامی کڑیوں دیکھنے کے لئے کیا یہ آرزو پوری ہو جائے گی کہ وہ مرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر لے وہ کسی اور چیز کی آرزو نہیں کر رہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اٹھو عمر اٹھو علی چلو چلے عثمان آؤ باقی بھی جو سب ہیں چلیں آپ کے عاشق کا دیدار ہم بھی کریں اپنا دیدار اسے دیتے ہیں آخری لمحہ ہے آنکھیں بند کرنے سے پہلے سے ہم کچھ دینا چاہتے ہیں چلو چلتے ہیں یہودی کے گھر پہنچے تو لڑکے کی آنکھیں بند تھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سرپا کرم ہی کرم ہے لڑکے کی پیشانی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست پر آنکھ رکھا لڑکے کی آنکھیں کھل گئی جیسے زندگی لوٹ آئی ہو جسم میں طاقت آگری ناتوانی میں جوانی آئی آنکھیں کھولی روکے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر پڑی ہلکی سی چہرے پر مسکرات آئی لب کھل گئی مسکرات فہل گئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بس اب کلمہ پڑھ لو لڑکاں اپنے باپ کا موں ٹکنے لگا تو وہ یہودی بولا میرا موں کیا دکتا ہے عبو القاسم مومد قدن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہتے ہیں کر لو لڑکا بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تو کچھ بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بس تم کلمہ پڑھو میں جانوں اور جنت جانے تم میرے ہو جاؤ جنت بھی تو میری ہے جنت میں لے جانا یہ میرا کام ہے لڑکے نے کلمہ پڑھا جب اس کے موں سے نکلا محمد رسول اللہ روح باہر نکل نکل گئی کلمہ کا نور اندر چلا گیا آنکھیں بند ہوئیں لب خاموش ہوئے اس لڑکے کا باپ وہ یہودی بولا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میں اور آپ دونوں مخالف ہیں اس لئے یہ لڑکا اب میرا نہیں رہا اب یہ اسلام کی مقدس امانت ہے کاشانہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا جنازہ اٹھے تب ہی اس کی عزت ہے لے جاؤ اس کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدیق اٹھاؤ عمر اٹھاؤ عثمان آگے بڑھو بلال آو تو سہی علی چلو دو چل دو کندہ سب اسے آقاس علیہ السلام جب یہودی کے گھر سے نکلے تو یہ فرماتے جا رہے تھے اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا اللہ اکبر کیا مقام کیا مقام ہوگا اس عاشق کا عاشق کی میت کا جس کو علی عثمان ابو بکر عمر بن کھتاب ملال حبشی جیسے مشہور شکشیات کندہ دے کر لے جا رہے ہو اور آگے آگے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو قبر تیار ہوئی قبر پینایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر تشریف لے گئے قبر میں کھڑے ہوئے اور کافی دیر کھڑے رہے اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس عاشق کی میت کو اندر اتارا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر پنجوں کے بل چل رہے تھے مکمل پاؤں مبارک نہیں رکھ رہے تھے کافی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر سے باہر آئے تو چہرہ چہرے پر تھوڑی زردی چھائی تھی تھکن محسوس ہوئی اللہ علیہ وآلہ صحابہ پوچھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا ماجرہ ہے پہلے تو یہ بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر میں پاؤں مبارک مکمل کیوں نہیں رکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنجوں کے بل کیوں چلتے رہے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبر کے اندر بے پناہ فرشتے آئے ہوئے تھے اس لئے مجھے جہاں جگہ ملتی تھی میں پنجا میں پنجا وہی رکھتا تھا پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی میں نہیں چاہتا تھا کسی فرشتے کے پاؤں پر میرا پاؤں آ جائے پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر کیوں بے ہمیں کہتے ہیں ہم چلے جاتے تو سبحان اللہ خوبصورت جواب دیا کہ میں کہ میں نے اس لڑکے کو بولا بولا تھا نا تیری قبر کو جنت بناوں گا تو اب اسی قبر کو جنت بنانے قبر کے اندر چلا گیا تھا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے تھکے ہوئے کیوں ہیں تھکا اس لیے ہوں کہ فرشتے اور ہو رہے اس آشق کے بیدان کے لیے آ رہی تھی اور میرے وجود سے لگ لگ کر گزر رہی تھی ان کی وجہ سے تھک گیا ہوں اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں جینا اور منہ نصیب فرمائے آمین سمم آمین سبسکرائب کریں پیارا اسلام یوٹیوب چینل کو مزید اسلامی وڈیوز دیکھنے کے لیے فولو کریں پیارا اسلام پیچ کو مزید اسلامی وڈیوز دیکھنے کے لیے